جو یہ ہائیجین کریکلم ہے آپ نے سارے مدرسوں میں آپ لائے ہیں اور بچوں کو سب چیزیں سکھا رہے ہیں چاہے وہ ہینڈ واشنگ ہو اور بیسک چیزیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ کتنے سارے اس میں انوالڈ ہو چکے ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے ڈیٹال بنے گا سوشت انڈیا ڈیٹال کو اور خاص طور پر انڈی ٹی وی کو ڈاکٹر پرنائر روئے امیتہ بچن جی کو اور ڈیٹال کی تمام سارے جو لوگ اس سے جڑے ہیں ان کو مبارک بات دوں گا کہ یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے یہ میں اسے انیشیٹیو نہیں بلکہ اس کو عبادت کہوں گا آج اس کی سخت ضرورت ہے ہم نے اس کو چونکہ بھارت کے اندر ساڑھے سات لاکھ مدرسے ہیں مدرسے اور مسجدیں ہمارا ماننا یہ تھا کہ مسجدوں سے امام امام اگر اپنی مسجد سے ہر جمعے کی نماز میں جمعے کی سرمنس میں اس طرح کے ایورنس کے پروگرام ہم دینا شروع کریں گے تو ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے سامنے آجے گا جس کو ہم نے ابھی شروع کیا ہے ساڑھے پانچ لاکھ مسجدیں ہیں بھارت کے اندر میں اس کا چیف امام ہوں پورے بھارت کا تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے تو اسی ذمہ داری کے ناتے ہم نے ان کے ساتھ مل کر یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہم نے کہا کہ مدرسوں سے اور مسجدوں سے ہم ایک ایورنس پروگرام کو شروع کریں تو اس کے نتیجے میں یہ آیا کہ ہم نے شروع کیا ایک سال پہلے ابھی جب مدرسوں میں جانا شروع کیا تو مدرسوں کے بچوں کو نہیں معلوم تھا مدرس کے جو ہمارے جو ٹیچرز تھے ان کو نہیں معلوم تھا چونکہ سیدھی سیدھی ایک ریلیجیس پڑھائی وہاں ہوتی ہے تو اس سے ایک چونکہ ہاتھ دھو کر ہم نے شروع کیا ہینڈ واش کا ہاتھ دھو کر اس کے بعد اپنے جوتے چپل گھر سے باہر ہو جس ایک جراسی آپ کے اندر آتے اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی تھی چونکہ بچے آپس میں ایک ساتھ سوتے ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے تمام بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی تھی خاص طور پر ٹی بی کا معاملہ چل رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ شروع کرا ہے اور مجھے لگتا ہے چونکہ دیش بہت بڑا ہے ایک سو پیتیس کروڑ کا یہ دیش ہے اور ابھی ہماری ایک شروعات ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیتھ لیڈرز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مندروں کے پجاری ہو چاہے وہ گردواروں کے گرنتی ہو چاہے وہ چرچ کے فادرز ہو وہ مٹھوں کے یہ سب اپنی اگر ذمہ داری لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا چونکہ مسجدوں سے مندروں سے گردواروں سے یہ آواز آنے سے اس بات کو لوگ چونکہ امام کی پجاریوں کی لوگ بات مانتے ہیں ان کے اوپر یقین ہے تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا جو دھرم ہے وہ یہی دھرم ہے کہ ہم آج سوشت رہیں اور سوشتہ کی طرف ہم آگے چلیں ابھی جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم نریندر موڈی جی نے سوشت بھارت سوشت بھارت اب یہ جو ہماری جو ان کی کلبنا ہے میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں یہ پورے دیش کی کلبنا ہم اس میں آگے ہم سب اس میں سنکلب لیں اور اس میں سب آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کالوجیز ہو چاہے یونیورسٹیز ہو گروکلز ہو مدرساز ہو کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہو جب سب مل کر اس پر ہم آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمام یہ بیماریاں بھی ختم ہوگی ابھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ابھی میں امریکہ کیرادہ پوری دنیا میں مگھومتا ہوں اب جب یہاں آکے لوگوں کو دیکھ تو چہرے پہ لوگوں کی رونک ختم ہو گئی ہے چہروں پہ خوشحالی ختم ہو گئی ہے بیماری پریشانی تینشن تمام دنیا بھر کی بیماریاں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے بھی نجات دلائے اور ہم سب بنے گا سوست انڈیا ہم اس پر آگے چلیں تو سوست اور سوست دونوں ہی ہم سب کے لیے ضروری ہے یہ انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ختم ہے اس کو آگے اسی طرح سے اور آگے بڑھائیں ہماری جو بھی ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں اور اس میں آگے بڑھیں گے بہت بہت دھنیوہ بہت اچھی محیم چلائیے